سال دوہزار اکیس میں ہائی کورٹس میں کل ایک سو بیس ججوں اور تیرسٹھ ایڈیشنل ججوں کی کی گئی تقروری سال کے اختتام پر مرکز حکومت نے جوانکاری دیتے ہوئے کی معلومات فراہم پریس ریلیس کے مطابق دو ایڈیشنل جج کے مدت ملازمت میں کی گئی توسیع ان میں ممبئی اور گوہاتی ہائی کورٹ کے ایک ایک ایڈیشنل جج ہیں شامل ملک میں نفرت پھیلانے والوں اور بھیڑ بنا کر حملہ کرنے والوں کے خلاف انتظامیہ کے خاموشی کے بینا جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ سے کیا رجوع دائر کردہ عرضی میں قوم صدر مولانا محمود مدنی نے سپریم کورٹ سے کیا تین اہم مطالبات حکومت سے ہیٹ سپیچ پر کاروائیوں کی ریپورٹ ہیٹ کرائیم کی شکایات کو جمع کرنے ایک آزاد کمیٹی کی تشکیل کورٹ کی نگرانی میں ہیٹ کرائیم کے خلاف قانونی کاروائی اور انکوائری کا مطالبہ ریزرو بینک آف انڈیا نے بینکوں کے لیے کیے وائی سی کی تجدید میں مارچ دو ہزار بائیس تک کر دی توسیع اومیکرون کے بڑھتے کیسز کی صورتحال کے وقت صارفین اور ملازمین کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے لیا گیا فیصلہ آر بی آئی نے بینکوں کے یوزر کے کیے وائی سی کو وقت پر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کیا تھا ہدایت نامہ جاری وقت پر تجدید نہیں کی جاتی تو یوزر کے اکاؤنٹ پر لگ سکتی ہے پابندی ہمیشہ کی طرح سرکاری ادارے سرکار کے آگے دم ہلانے کا کام رکھے ہوئے ہیں جاری اتر پردیش میں انتخابات سے پہلے انکم ٹیکس کی سپاہ کے رکھ نے پشپراج جین کے گھر پر چھاپے ماری اکھلیش ویادو کا دورہ قنوج اور پشپراج کے ساتھ پریس کانفرنس تھی کرنی میڈیا ریپورٹ کے مطابق اتر کے کاروباری پمپی جین نے حال ہی میں سماج وادی اتر کیا تھا لانچ پنجاب کے کچھ علاقوں اور ہریانہ چندیگڑ اور دہلی کے الگ الگ علاقوں میں سردی کا کافی زیادہ نظر آ رہا ہے اثر جبکہ شمالی راجستان اور مغربی اتر پردیش میں بھی چل رہی ہے سردی کی لہر رات کا درج حرارت الگ الگ مقامات پر معمول سے پانچ اشاریہ ایک ڈگری سلسیس سے اوپر رہا بہار اور تلنگانہ کے زیادہ تر مقامات پر درج حرارت معمول سے تین اشاریہ ایک ڈگری سلسیس سے لے کر پانچ اشاریہ صفر ڈگری سلسیس سے زیادہ بھارت میں کورونا کی تیسری لہر شروع ہر روز کیسز میں تیزی سے ہو رہا ہے اضافہ اسی کے ساتھ نئے ویرینٹ اومکرون کے کیسز بھی ہیں بڑھ رہے ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے ایک لاکھ سینسٹھ ہزار چو سٹھ نئے معاملے درج جبکہ دو سو بیس افراد کی چلی گئی جان حریانہ کے وزیرعالہ منوہرلال کھٹر نے کہا کہ نماز کو طاقت کے مظاہرے کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے پٹودی گاؤں میں مناقضہ کرسمس کی تقریب میں رکاوٹ کو بھی افسوسناک واقعہ بتایا اور کہا کہ عوامی مقامات پر نماز ادا کرنا نامناسب نماز ادا کرنی چاہیے طاقت کا مظاہرہ نہیں کوئی نائتفاقی ہے تو مختلف مذاہب کے لوگ مفاہمت کے لئے انتظامیہ سے کر سکتے ہیں رابطہ پتر پردیش کے سوم بھدرہ زلہ میں سکولی بچوں کو ہندوستان کو ہندو راشتر بنانے کا دلائے جا رہا ہے حلف ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کھڑا ہوا تنازوہ بچوں کو لڑو مرو ضرورت پڑھنے پر مارو کی دی جا رہی ہے تعلیم یو پی پولیس کا رویہ کافی سست اس سلسلے میں ابھی تک نہیں کی گئی کوئی کاروائی مہاتمہ گاندھی کی توہین کرنے پر پھنسے کالی چورن کو دو ہفتوں کے لئے عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا عدالت کے حکم کے بعد کالی چورن کا نیا سال جیل میں ہی گزرا عدالت نے کالی چورن کے زمانت کے درخواست مسترد کرتے ہوئے تیرہ جنوری تک جیل بھیج دیا سماعت کے دوران کالی چورن کے اکلا کی جانب سے زمانت کے لئے دیئے گئے تمام دلائل اڑپی کی سرکاری پی او کالیج میں ہجاب پہننے پر طالبات کو کلاسز سے باہر نکالے جانے کی طلبہ کی تنظیم کیمپس فرنٹ نے کی سخت مضمت اور کالیج انتظامیہ کی طرف سے اس حرکت کو دستور مخالف دیا قرار دیگر مذاہب کے پوجہ وغیرہ لیکچورر کی نگرانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے دیے جاتے ہیں انجام کیمپس فرنٹ آف انڈیا نے کالیج پرنسپل کو معطل کر کے طالبات کے ساتھ انصاف کی جانے کا کیا مطالبہ